جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے اس کو لے کر انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناسنگ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے انڈیا اپنا جو کشمیر ہے وہ واپس لے لے گا انڈیا کہہ رہا ہے کہ تیس پرسنٹ حصے پہ آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے آپ کی آرمی وہاں کیا کریے دونوں طرف کے آرمی نکلنے تو کشمیریوں کو ووٹ کا حصہ احق دو پاکستان سٹیزنشپ آفر کر رہا ہے جس طرح آپ دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہاں کی سٹیزنشپ پاکستان کی سٹیزنشپ لینا کون چاہے گا بہا پر آج دن تر حملے ہوتے رہتے ہیں بہا پر عورتوں کے ساتھ اپنا بھینکر بری طریقہ اتیاچار ہوتا ہے اب یہ اتیاچاری کہیں گے کہ جب مالوں کی طلاق کے نام پر پورا گھر کسی اس طرح کے ساتھ سیکس کرے تو اس سے بڑا گنڈا کام کیا ہوگا ہمارے ہاں اس طریقے کے دیوی کے روزے مانے آتا ہے اس کی تیسریک لوجک ہے دیوی کی مروب میں ماننے کا کیونکہ ہم لوگ جس چیز سے جنم لیا ہے ہم اسی کو اجت نہیں کریں گے ہم لوگوں کا جسے صدیر بنا ہوئے جن کے صدیر سے بنا ہوئے ان کی اجت نہیں کریں گے تو ہم تو پہلے ہی اپنا مطلب کہ ہے اورجن کو جتکار دیا اپنے اورجن کو بیجت کر دیا تو ہماری اپنی آگے کی جنگیں کس طرح سے اچھی بھی نہ سکتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بھئیہ کہ پا پاکستان میں وہ پاکستانی پیٹین سب لے سکتا ہے اٹھنے کے لیے آتنگوادیوں سے اپنے بچوں کو مروانے کے لیے یہ سب کے لیے پاکستان کی پیٹین سب دینا ہے پاکستان اور پال دے گا یہ پاکستان کی پیٹین سب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جب تک کہ پیوکے کے لوگ خود نہیں بولتے یا آزاد کشمیر کے لوگ خود نہیں بولتے کہ یار ہمیں لے جاؤ ہمیں جنڈا ہے اگر ہماری پاکستان کی آرمی وہاں مجود نہ ہو تو انڈیا والے جو ہیں ہمارے ہزتوں کے ساتھ ہماری پاکستان کی ماں و بہنوں کے ساتھ جو ہیں ان کی ہزتوں کے ساتھ وہ کیلیں گے پھر یار کون پاگل کا بچہ ہوگی یہ بے وکوس ہو دیکھیں کسمیر میں ہندو کی ساتھ میں اتنا برورتہ کی وہاں کے لاکھوں ہندو کو مارا اور ایک کسمیر کی کتاب ہے جو کسمیر سے ایک بندہ بچ گیا تھا اس نے لکھی ایک کتاب اسے پڑھنے کے بعد میں آپ کو رونا بھی نہیں آئے تو رونا بھی آئے کہ آنسو بھی سوچ جائیں گے اتنا بھینکر وہاں پر انہوں نے مسلمانوں نے منجر کیا تھا اور کون نہیں جانتا جب مسلم یہاں بھارت میں آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے ہندو بھین بیٹیوں کے ساتھ بلکتار کی اور کس طریقے سے لوگ مارا کہ کوئی ہندو کسی دوسرے میں دیش میں بھس کر کے آج تک کسی نے بلکتار کیا ہو تو ایک نام مجھے بتا دیتی ہیں ہم نے پہلے یدھ کیے ہم نے پہلے راج راجوں کو اپنے بڑاوہ دیا راج بڑاہے بھی ہمارے ہندو راجاؤں نے لیکن اس طرح کی گندی حرکت کبھی نہیں کی تو پاکستانی لوگوں کا مسلم لوگوں کا صرف دماغ جو ہے ان کا چوتنوں سے ختم ہوتا چوتنوں سے ختم ہو جاتا ہے فری فور دیس کمنٹ جن کو آپ یہ آفر کریں گے کہ وہ پاکستان کی سٹوزنشپ لے لیں فوج دوبارہ بزنس میں آ رہی ہے اور بڑی پیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے ہم فورن انویسٹر کو لے کے آئیں گے اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے سین یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے نکلو بھائی کسی بھی طریقے سے نکلو اسی لیے یہ والی آفرے کرنا یقین کریں مجھے ایک بونڈا مزاک لگا تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے جیسے اتنا ٹائم لگ رہا ہے جو موڈی ابھی تک نہیں کر رہا ہے کب کریں گے یہ اب ہمیں بھی نہیں پتہ لگے کریں گے یہ ہمیں پتہ ہے میں نے کہنا کہ مرنے کو تیار ہیں اس پاسپورٹ سے پیچھے چڑھانے کہ افسوس کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ وارڈ یوز کا انڈیا is waiting for that opportunity آج آپ دیکھیں ازاد کشمیر میں پروٹیس بھی لکلتے ہیں ان پروٹیس میں ایک دو ایسے نعرے بھی لگ جاتے ہیں نارندرہ موڈی صاحب پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا میں کن انڈیا کے اوپر کام کر ان کو یقین ہے نا ان کو یقین ہے اسی لئے لوگ ان کا یقین کر نمشکار دوستو دوستو ہمارے ڈیفنس منسٹر راجناہ سنجی نے پیوکے کو لے کر کے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دو ہزار چوبیس سے پہلے پیوکے پاکستان سے واپس لے لے گا کیونکہ اس طرح کی حالت اب پیوکے میں بن چکی ہے جہاں پاکستان پیوکے کے لوگوں کو بیسک نیڈز بھی پروائیٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اب پیوکے کے لوگ خود مانگ اٹھا رہے ہیں کہ انہیں بھارت کے ساتھ ری یونیفائن ہونا ہے اور اس کے ساتھ بھارت دن پہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے جہاں بھارت کے پورن ریزرپس ایک مہینے میں ہی چیس سو بلین ڈالرز بھارت سرپ جب تک ترقی کر رہا ہے جب تک دیس میں نریندر موڈی ہے یہ بات آپ مستش کام پہ لکھے لے لے گی آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جب میرا ینم ہوا تھا تو ہم روتے تھے کرسن کے لیے ہم روتے تھے کہ ہمارے دیس میں پاکستانی حملے کر رہے ہیں ہم روتے تھے کہ ہماری سینہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم روتے تھے کہ ہماری چیزیں بہتر نہیں ہو رہی کاغجوں میں شڑکیں بن جاتی ہیں پر کبھی بھی جو ہے گراونڈ لیویل پہ کام نہیں ہوتا ہم روتے تھے کہ مطلب جو ہے مسلمان جو ہے ادھار ادھار گھر رہے جمینیں تو آج بھی رہے لیکن بہت اقتک موڈی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سارے کے سارے ہندو خود ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس وجہ سے بخفور کانون دیکھ لیجئے کوئی جانتا ہے نہیں ہندو کیا ہوتا ہے بخفور ایک ایسی کانون ہے جو ہندووں کے جس جمین پر وہ کھلیم کر دیں گے وہ جمین ان کی ہو جائے گی اور ہندو کے لڑتے لڑتے مر جائے گا لیکن وہ جمین اسے باپس نہیں ملے گی اس کا ایک کارن ہے اس کا سخصے بڑا کارن یہ ہے کہ بخفور میں جو جج ہوگا وہ بھی بخفور کا بکیل ہوگا وہ بھی مسلمانوں کا مطلب بخفور تو پورا ایک بوڑ ہے اس میں جو بخیل ہوگا وہ بھی مسلم اور جو بخیل ہوگا وہ بھی مسلم تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ سارے ایک ہی کمیلیٹی کے جب لوگ ہوں گے تو بھلا تو تمہارے پچھلی بات کیوں کریں گے تو اس طرح کا گندہ کانون کارنیش نے بنایا کارنیش کا سیدھا ادھش یہ تھا کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے پورے دوسپے قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کا جو بجوائے ہمیلیشن ہے وہ کسی طرح سے سفل ہو چکے کسی طرح سے سفل ہو سکے اس کے لئے انہوں نے یہ کارنیش بنایا جس مسلمان کا نانا جو بجوائے ہند اگر نہیں پتا ہے تو سیدھے مسچ کرئے کہیں نہ کہیں آپ کو جرور پڑھنے کو میں جایا کہ جو بجوائے ہند کیا ہوتا ہے اگر آپ نے جو بجوائے ہند کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا میں جرور آپ کو جو بجوائے ہند مشن کے بارے میں جرور سیئر کروں گا اور مسلم چکچہ آپ اسی پر کام کر رہے ہیں آج ہی کام کر رہے ہیں اس لئے سامدھان ہو جاؤ ہندو یہ لوگ نہ تمہارے کبھی سگے تھے اور نہ کبھی سگے ہوں گے کہ جب تک ہی تمہارے سگے جب تک تم تاگت مہیں جسے دل تم کمجور ہوگے وہ پھر تل تمہارے اوپر یہ کبھیہ کر لیں گے اس بات کا پرمار ایک جگہ نہیں ہجاروں جگہ ہے پہلا پرمار کشمیر ہے دوسرا تمہارا آخرانستان میں ختم ہو ہو چکے ہندو تیفرا پرمار ہے تمہارا پاکستان میں ختم ہو چکے ہندو تو میں یہ قائد نہیں پتا ہوگا کہ ہندو تو صرف یہاں تک ہی نہیں کہنا تھا پاکستان آنسان بنگلہ دیس ہندو تو اس سے کہیں آگے تھا اور انہوں نے پر سمیٹ کر کے ایک چھوٹے دیس میں کر دیا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ستاب دھان ہو جائی ہے اور یہ بھری طرح سے مارتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں کہ تمہاری روح کھاپ جائے سک سے بڑی بات ہے کہ کوئی مجھے میری خالتان نے مجھے مار دیکھ لیکن میری ماں بھین بیٹی کی بیجتی نہ کرے یہی سب سے بڑا مان ہے اور یہ کمینے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں بھین بیٹی کی بیجتی کریں گے اور اسے ماریں گے تب تمہارے طرف طرف کے ماروں میں یہ سب سے بڑی بری کندی موت ہوتی ہے تو تھوڑا سا کل دوڑائیے اور موڑی جی کے ساتھ رہیے جسے دیس کا دکاس ہو سکے اور تیس انتی کی راہ پر جاتے ہیں میری باتیں تم لوگ کو بری لگ سکتی ہیں لیکن تھوڑا سا فریاس کی بھی پلیس میں تمہارا بھائیوں میں بھی ہندو ہوں میں نے سب کچھ رسچ کیا ہوا ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے تب آج میں دھوڑا کر کے پریشان ہو کر کے تم لوگ کے یہ بتا رہا ہوں تمہیں دھوڑا کسی بات کے لئے مسلم مجھے مانا رہے ہیں خبرات اس بات کی کہ میرے ہی لوگ اپنے ہی لوگ ہندو لوگ ہمارے اپنے خلاف بولتے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف بولتے ہیں تم مجھے بہت تک اور ترز ہوتا ہے میرے سینے میں میرے آگ نگ جاتے ہیں میرے سینے میں یہ سن کر کے میرے بھائی لوگ دوسروں کے بہتانے میں آ کر کے اپنے ہی اپنے ہی مطلب دھن کے لئے اس طرح کی باتیں بولتے ہیں اپنے ہی ایک تکلے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تمہیں یہ پتائی ہوگا سنٹ ڈالو راج کرو یہ درشاتہ ہے کہ بھارت کافی بڑے لیول پر پوری دنیا بھر میں اپنے پروڈیٹس کو ایکسپورٹ کر پا رہا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ اب پاکستان کچھ بلین ڈالرز کے لیے foreign countries کے citizens کو اپنے citizenship بھی offer کر رہا ہے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ جو بھی پیسے لے کر پاکستان آتا ہے پاکستان میں invest کرنے کے لیے پاکستان اسے اپنا citizenship offer کرے گا لیکن ایک طرف جہاں پاکستان کے لوگ کھل پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو پاکستان کس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ اس کے دیش میں کوئی پیسے لے کر آئے گا بھی تو چلیے دوسروں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا reaction دیکھتے ہیں پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کے اوپر بہت ساڑا پاکستان میں بھی باتیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے جو پاس کشمیر ہے وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی پاکستان سے اتنے خوش نہیں ہیں وہاں پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں کچھ جو اس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں اب انڈیا کے اندر جو جو انڈیا کے defense minister ہے راج ناتھ سنگھ انہوں نے ایک statement دی ہے کہ دوہزار چوبیس تک انڈیا پاکستان سے کشمیر واپس لے لے گا اس آپ statement کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں انڈیا کے پاس تین طریقے ہیں لینے کے تانونی پہلی چیز ہے کہ پاکستان خود دے دے پیس ڈیل ہو جو ہوتی ہے پیس ڈیل کے تحت ہو جائے کہ بات چیز ہو کے واپس جائے دوسرا ہے کہ انڈیا حملہ کر کے لے تیسرا ہے کہ انڈیا اپنی جو پاور ہے ڈپلومیٹک سٹرنٹھ ہے اس کو یوز کر کے یو این کے پیس کیپرز کو بولے کہ یو این کی جو آرمی یا ملیٹری پیس کیپرز ہوتے ہیں وہ آکے پورے کشمیر میں ڈپلائے ہو جائیں اور اس کے بعد وہ پھر زائر سی بات ہے گھوم پھر کے وہ انڈیا کے پاس جائے گا تو یہ تین طریقے ہیں دیکھیں انڈیا نے اتنا ٹائم پہلے بات تو ہی راجناتھ سنگھ کا جو سٹیٹمنٹ تو نہیں تھا لیکن وہ انڈیا کے یونین منسٹر ہے میرے کہا پارٹل نام ہے ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ چوبیس سے پہلے اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ پی ایم ہو دیا ٹھیک ہے یہ قابلیت ان کے پاس ہے اچھا اب اس کے اندر ہم جاتے ہیں کہ انڈیا نے اتنا ٹائم کیوں لگایا کیا وہ کیا وہ ڈرتا ہے کیجولٹی سے یا کولیٹرل ڈیمیج سے تو سر مین پوائنٹ میں ادھر یہ ہے کہ اگر مجھے کس ایریا کو کیپچر کرنا ہے تو میں میری پہلی کوشش یہ ہوگی کیونکہ اس ایریا کے لوگ مجھے پسند کریں نہیں تو کیپچر کر کے بھی میرے لیے عذاب ہو جائے گا تو جس جب تک کہ پی اوکے کے لوگ خود نہیں بولتے یا آزاد کشمیر کے لوگ خود نہیں بولتے کہ یار ہمیں لے جاؤ ہمیں جھنڈا ہے تب تک انڈیا اگر فور جنپلہ انڈیا کے قبضے میں بھی ہے تو انڈیا کیا کر لے گا مسئلے مسائل ہیں نا انڈیا کے لیے لیکن اگر وہ وہی لوگ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو انڈیا اس کو کیپچر کر کے یا جو بھی اپنے اندر ملا کے اسیسیسیمیلیٹ کر کے اس کو بہت جلدی گروت بھی دے سکتا ہے بہت جلدی پالیسیز الیکشن بہت پچاس چیزیں اور بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کے جیسے اتنا ٹائم لگ رہا ہے جو موڈی ہی ابھی تک نہیں کر رہا ہے کب کریں گے یہ اب ہمیں بھی نہیں پتا لے گے کریں گے یہ ہمیں پتا ہے اب اس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جیسے انڈیا نے ابھی بھی چوبیس سیٹیں ان کی پارلیمنٹ میں کھالی ہیں وہ چوبیس سیٹیں ازاد کشمیر کی ہیں تو ابھی ان کی سٹارٹنگ سے کھالی پڑی گے کہ جب بھی ازاد کشمیر آئے گا تو ان چوبیس سیٹوں پر وہاں کے الیکٹڈ لوگ آ کے بیٹھیں گے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے یہ نائنٹی فور کاؤن کا ریزولیشن ہے مہار آجا ہری سنگل لیگل ہی اگر جائیں تو لیگل ہی تو ہر چیز انڈیا کے فیور میں ہے اور اگر آپ یوں اینڈ ریزولیشن کے ساتھ سے جائیں تو بھی انڈیا کے فیور میں ہے کیونکہ یوں اینڈ ریزولیشن کی جو پہلی شرط ہے وہ پاکستان کے لیے تو پاکستان نے کبھی پوری نہیں کی پہلی شرط تو وہ انڈیا کے فیور میں چلا گیا اگر انڈیا چاہے تو یوں این سے پورا کا پورا کشمیر کا کیس بدرو بھی کر سکتا ہے یہ بھی انڈیا کے پاس پاور ہے کیونکہ اس کا جو اپلیکنٹ ہے وہ خود انڈیا ہے نہروز بھائی صاحب لے کے گئے تو انڈیا اگر بدرو کر لیتا ہے تو یہ ریزولیشن بھی خارج ہو جائیں گی یہ کسی کام کی نہیں زیرا ہوں گی ابھی ان بھائی نے نہروز کا لام دیا نہروز ہی تو ہمارے دیس کے پیدان منتری بن جاتے ہیں اگر اس سمیں انڈال بادک لوہ پرکش نے بولتے ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اگر وہ ہمارے دیس کے پیدان منتری بن جاتے ہیں تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا ہم بھی مطلب ہمارا دیس بھی جرمنی کی طرح امریکہ کی طرح بخصت ہوتا اور تک سے بڑی بات ہمارے دیس کے اندر اگر مجھا ہو نہیں ہوتے یہ ایک ہندو راست ہوتا اور ہندو راست ہونے کے ساتھ ہم ہندو سبھی جو کی بہت زیادہ دیالو چہشنو ہیں اس بات کا آپ کو پتائی ہیں مستی سے پریم سے رہ رہے ہوتے لیکن آپ سوس ہمارا دیس ایسا نہ کر سکا وہ تھا گاندھی جی کی بجے سے گاندھی جی نہرون اور چندہ ان سم لوگوں نے مل کر کے ہندووں کو سمیں بھکا دیا سب تہلی قرآن کی منگل پانڈے جنوں کی بھو آج اتنے بچے جانتے ہیں جن بھرامڑوں کے لیے جن چھکریوں کے لیے ہمیں پڑھائے جاتا ہے کہ انہوں نے دیش کو بطلب دیا دوا کے رکھا لوٹا یہ کیا وہ کیا سچائی اس کے پیچھے یہ ہے ہمارے دیش کو بروات کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کا انگریشکہ ہے جو کچھ بھی ابھی صدھار ہوا ہے جو کچھ بھی ہماری آج پاور دکھائی دے رہی یو این سے لے کر کے ہر جگہ پر موڈی جی کی وجہ سے اور موڈی جی پچھے ہندو ہیں سر اب دیکھیں ملٹریلی تو لے سکتا ہے انڈیا آج کی تاریخ میں کیونکہ ملٹری کا بھی کمپیریجن انڈیا پاکستان کا نیرہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا کیا کریں گے لوگوں کا سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں جوابن کاروائی نہیں ہوگی سر ہوگی بلکل ہوگی لیکن کیا اسے انڈیا ٹیکل کر سکتا ہے بہت ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہے آج کی اگر بات کریں تو جب وہ چار جنگیں جیت سکتا ہے جس میں سے ایک جنگ میں پاکستان کے پاس ایڈوانس ویپنز تھے پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ ایڈوانس ائرکرافٹ تھے تب انڈیا جیتیا تو آج تو کوئی کمپیریجن بیٹھتا ہی گی کہ فائر پاور انڈیکس کے ساپ سے جائیں آج کل تو دیکھیں انٹرنیشنل شپری کے سارا ہی ڈیٹرہ ہمارے سامنے کس کی کتنی طاقت ہے کس کی کتنی نہیں ہے ہر ملک آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے کمپیریجن کر سکتے ہیں بات طاقت کی انڈیا طاقت کے بل پر لینا چاہیے جب دو دن لگیں گے مسئلہ یہ لوگوں کا کیا کریں گے آپ طاقت سے لوگوں کو تو اپنی طرف نہیں کر سکتے چھک کرا لیں گے اپنی طرف کیسے کریں گے اور جب تک آپ ان کو اپنی طرف نہیں کر لیتے آپ اس ایریا کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے اس کے اوپر آپ آپ گورنٹ کیسے کریں گے ادھر ان کو گروت اور ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ خود آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ پر بھروسہ نہیں کرتے تو انڈیا is waiting for that opportunity آج آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں protest بھی لکلتے ہیں ان protest میں ایک دو ایسے نارے بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی اور وہاں کے لوگوں کا زیادہ یہ بات ہے جب یہ بٹوارہ ہوا تو زیادہ کچھ کے رشتے دار ادھر ہیں کچھ کے رشتے دار ادھر ہیں آپس میں بات کرتے ہیں تو پتہ تو چلتا ہی ہے دونوں سائٹوں کا وہاں کے مقامی لوگوں کو تو دونوں سائٹوں کا پتہ ہوتا ہے لگوں کے رشتے دار بھی ہیں پھر اس ایریہ سے بلانگ کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ بورڈر ایسا ہے کہ اس پر کو دیوار تو بنی نہیں ہے آپ کو ادھر ہی گاؤں ہوئے پاڑ کے اوپر ہی گاؤں ہوئے وہ ایک ندیش سے الگ ہو رہا ہے تو لوگوں کے اندر پھر جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک نہیں آئیں گے اور لوگ دیکھیں میجورٹی لوگ چاہیے ایسا بھی نہیں کہ پچاس لاکھ جو عبادی ہے پچاس کی پچاس لاکھ آپ کی سپورٹ میں آ جائے